اس کلاس میں انشاءاللہ ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا نشان کسی حرف کے اوپر آتا ہے یہ نشان تشدید کا نشان ہوتا ہے اب تشدید کیا ڈینوٹ کرتا ہے اور تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ ہم اس کلاس میں دیکھیں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ جو نشان ہوتا ہے یہ جزم کا نشان ہوتا ہے یہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے مثلا میں مثال کے دور پر یہاں پر با لکھ لوں اور اس پر جزم دال لوں تو یہ یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ اب با جو ہے وہ خود سے نہیں پڑھا جا سکتا وہ مہتاج ہو جائے گا اس سے پہلے والے حرف کا چاہے اس پر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو اسے سپورٹ لگے گا اس کے پہلے والے حرف کا پڑھنے کے لیے تو یہ جزم تھا اور یہ جو حرف ہو گیا تھا یہ حرف کو ہم کہتے تھے بات ساکین اگر تابر آتا تو ہم کہتے تا ساکین اسی طرح یہاں تک جس بھی حرف آ جاتا ہو تو ہم اس کے آگے ساکین لگا لیتے اب یہ جو چیز ہے یہاں پر تجدید یہ تھوڑی الگ ہے تجدید کیا ڈینوٹ کرتا ہے سب سے پہلے اس کو ہم جو یہ کمپلیکس میں ہے اس کو ہم آسان کریں گے مثال کے طور پر اگر میں نے لکھ لیا با اس پر ڈال دیا تجدید اب جزم نہیں ڈالا تجدید ڈالا تو سب سے پہلی چیز جو وہ یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ادھر جو با دیکھ رہا ایک ہے لیکن یہ با ایک نہیں ہے یہ با دو ہے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے حرف پر ڈال دیا با پر تجدید تو سب سے پہلی چیز جو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی اب یہاں پر با ایک نہیں ہے قرآن میں دیکھے گا ایک مگر وہ ایک نہیں ہے وہ کتنے ہو گئے بھائی دو ہو گئے میں لکھ لیتا ہوں تا اس پر ڈال دیتا ہوں تجدید تو وہ چیز مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی تا دیکھ تو ایک رہا ہے مگر یہاں ایک نہیں ہے یہاں پر تا جو ہے وہ دو ہے یہ اس کی دوسری ایسا لے کے آپ یہاں تک جائے جس حرف پر بھی تجدید آئے سب سے پہلی چیز وہ جو بتائے گا وہ یہ ہے کہ جو بھی حرف پر تجدید آئی اب وہ حرف ایک نہیں ہے بلکہ وہ حرف دو ہے ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آگیا اس کو تھوڑا اور ایکسپانڈ کر لیتے ہیں اب جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دو تا لیکن کیسے تا دیکھ رہا تو ہمیں ایک تا ہے تو اب یہ بھو رہا ہے دو تا تو وہ دو تا کیسے ہے اس پر کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اب ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اب میں نے یہاں پر لکھ لیا مثال کے طور پر باہ ہی لکھ لیتا ہو باہ پر تجدید دال دیا پہلے اتنا سمجھ لے باہ پر تجدید دال لیا قائدے کے حساب سے ہم نے کیا پڑے بھائی اب باہ کتنے ہو گئے دو ہو گئے تو قائدے کے حساب سے اب باہ یہاں پر دو ہے جس میں سے جو پہلا باہ رہے گا وہ لازمن یہ رہے گا اس کے اوپر جزم رہے گا لازمن وہ ساکین ہوگا کمپلسری جو تجدید آئے گی یہ جو تجدید والا حرف آ گیا اس میں جو پہلا حرف ہم توڑیں گے وہ کمپلسری ساکین حرف ہی رہے گا یعنی اس کے اوپر جزم ہی رہے گا کمپلسری اس کے بعد جو حرف رہے گا وہ کچھ بھی رہ سکتا ہے جو ادھر وہاں پر رہے گا چاہے زبر رہے زیر رہے پیش رہے کھڑا زبر رہے کھڑی زیر رہے الٹا پیش رہے کچھ بھی وہاں پر رہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہاں پر جو ہے پہلا جو باہ رہے گا وہ لازمن کیا رہے گا ساکین حرف رہے گا یعنی اس پر جزم رہے گا اگر میں لکھ لوں تا اس پر تجدید ڈال لوں تو جو پہلا تا اس میں رہے گا وہ کیا رہے گا ساکین اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کیا ہے یہ ایکویشن سمجھی آپ کو اب اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میں یہاں پر لکھ رہا ہوں میں نے مثال لی حمزہ اور باہ کی اب باہ پر تجدید آیا تو تجدید والے حرف کا قائدہ کیا ہے کہ تجدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تجدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے کیسے وہ تو ہم نے یہاں دیکھ لیے کہ ایک بار جو ہے وہ ساکین ہو جائے گا اور ایک بار جو اس کے اوپر خود ہے یعنی اب یہاں پر میں جو لکھ رہا ہوں حمزہ باہ زیر اب میں نے اس کو توڑا باہ زربرب اب تو میرا باہ ٹوٹ گیا نا تو باہ جو ٹوٹا تو یہاں پر حمزہ تھا پہلے اب یہ باہ کو میں نے توڑا تو لازمان پہلے کیا لاؤں گا میں لازمان باہ کو پہلا ساکین بناوں گا میں حمزہ باہ زیر اب ٹھیک ہے دوسرا کیا بول رہا تھا قائدہ کہ جو اس کے اوپر ہو چاہے تو زبر بھی ہو سکتا تھا زیر بھی ہو سکتا تھا پیش خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے تو باہ زبر ب قرآن میں ایسا تھا پڑا ایسا جا رہا ہے حمزہ بازیر اب باہ زبر ب یعنی یہ تجدید جس بھی حرف پر آئی وہ کیا ڈینوٹ کر رہا ہے کہ وہ حرف اب ایک نہیں ہے وہ حرف دو ہے دو اندہ سینس کیا ہے کہ جب بھی تجدید آئے گا تو جو پہلا حرف اس میں رہے گا تجدید کو جو توڑ کے ہم دو حرف بنائیں گے اس میں پہلا والا حرف کیا رہے گا لازمان ساکین رہے گا کمپلسری ساکین رہے گا اور ہم نے ساکین والے حرف کا قائدہ پڑے دینا کہ وہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑا جاتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں پڑ سکتے اس کو محتاجگی آتی ہے اس سے پہلے والے حرف کی تو ہم نے اس کو پہلے والے حرف سے ملا دیا پھر ہم نے تجدید والے حرف کو دوسری مرتبہ خود پڑا جو اس کے اوپر تھا تو ہم کو یہاں سے ایک اور چیز ملی کہ تجدید والا حرف دو مرتبہ پڑا جاتا ہے پہلی بار پہلے والے حرف سے ملا کر پہلی بار جو پڑا جائے گا وہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑا جائے گا اور دوسری بار جو پڑا جائے گا وہ خود پڑا جائے گا یہ ہم کو قائدے سے مل گیا تو تجدید کا اب میں ایک چھوٹا سا ریویزن واپس کر لیتا ہوں آج کی سبق میں جو ہم نے چیز دیکھی وہ ہے تجدید تجدید کس کو کہتے ہیں اس طرح کا نشان آپ نے قرآن میں بہت سارے حرف پہ دیکھا ہوگا میں نے یہاں مثال صرف دو ہی حرف کی دی اکثر آپ نے نون پر دیکھا ہوگا میم پر دیکھا ہوگا لفظے اللہ کے لام پر دیکھا ہوگا بہت سارے جتنے حرف ہیں ان تمام حرف پہ یہ آپ نے تجدید کا نشان دیکھا ہوگا یہ تجدید کا حرف denote کیا کرتا ہے کہ یہ جو بھی حرف پر آئے وہ حرف کیا ہے two times وہ دیکھے گا آپ کو ایک مگر وہ ہوگے دو دو کیسے ہوگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو اس کا حصہ رہے گا وہ لازمن کیا رہے گا کمپلسری کیا رہے گا ساکین رہے گا دوسرا کیا رہے گا جو اس حرف کے اوپر رہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زبر تھا تو ہم نے زبر لے لیا اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ہم کو کیا ملا یہاں سے کہ تجدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جائے گا ایک بار پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر دوسری بار خود پڑھا جائے گا اس کو ہم نے توڑ کر یہاں پر لکھے ہے اور دوسرا وہ خود پڑھا جائے گا اس کے بعد ایک مثال کے ساتھ اس کا جو ہے ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ اب یہاں پر میں اگر لکھ لوں جیم اس پر ڈال دیتا ہوں تجدید ٹھیک ہے آگے لکھ لیتا ہوں جو بھی رہے گا آپ کوئی بھی حرف لے سکتے ہو میں نے اس طرح لکھا تو اب سب سے پہلی چیز جو مجھے تجدید والے حرف کو دیکھ کر ذہن میں آنی چاہیے اب یہاں پر جیم کتنے ہے دو ہے ایک نہیں ہے تو میں نے یہاں پر کیا پڑھا تھا کہ پہلا والا کیا رہے گا لازمن کمپلسری ساکین تو یہ پہلا کیا ہو گیا جیم ساکین دوسرا کیا رہے گا جو اس کے اوپر ہو تو یہاں پر کیا ہے اس کے اوپر زیر ہے تو زیر ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ساکین ہم نے حرف لکھ لیے ہم کو پتا ہے ساکین والا حرف پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو حمزہ جیم زیر جیم زیر جی اتنا سمجھ میں آ گیا اب جیسا ہم نے پڑھے تھے کہ کوئی حرف اپنے اوپر جزم کو لے لے تو وہ کیا بنتا ہے ساکین یہ ہم نے پڑھے تھے اسی طرح کوئی حرف اپنے اوپر تشدید کو لے لے تو وہ بنتا ہے مشدد وہ کیا بنتا ہے مشدد یعنی یہ کیا ہے با مشدد یہ کیا ہے با ساکین کیا ہے کیونکہ اس پر جزم ہے اس پر تشدید ہے یہ با مشدد یہ تا مشدد کیوں کیونکہ اس نے اپنے اوپر تشدید کو لیا ہے اتنا سمجھ میں آ گیا یعنی یا تک کر جو بھی حرف اپنے اوپر تشدید کو لے لے تو وہ مشدد حرف ہوگا مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک جو ہے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر دوسری بار اس کو خود پڑھیں گے تو یہ جو ہے تشدید کے بیسک قائدے تھے اس کے ایڈوانس قائدے بھی ہے یعنی کچھ کچھ حرف پر اگر تشدید ہو تو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن فلال جو بیس لیول پر اتنا ہی آپ اتنا ہی یاد رکھے کہ تشدید کو جو ہے دو مرتبہ پڑھنا پڑھتا ہے جس بھی حرف پر یہ نشان آئے گا وہ ڈینوڈ کر رہا ہے کہ یہ بھائی دو ہے ایک نہیں ہے جو کہ ہم نے تفصیل سے دیکھے تو یہ جو ہے اس کا بیسک قائدہ ہے آپ چاہے تو اس کو ایک نوڈ بک میں محفوظ کر سکتے ہیں اور جتنے اس سے پہلے کی کلاسز بھی ہوئی ہے وہ سارے کے بھی آپ نوڈز بنا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ لمبے سمیں لمبے جو ہے وقت تک یاد رہے گا اور یہ آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا تو اس پر ایک نظر دال لے انشاءاللہ جو آگے کی کلاس ہوگی اس میں ہم آگے کے جو ہے کائلے دیکھیں